ایک خبر سامنے آتی ہے کہ گلگت بلتستان میں ایک پروٹیس جاری ہے اور پروٹیس جاری ہے ان کا انچی دیمانڈ یہ ہے کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ جی یونین کر دیا جائے بڑی ریلی نکلی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ کارگل روڈ کھولو اور ہم کو اب اس طرف لداخ سے ملنا ہے ہم لداخ کے ساتھ ملنے کو تیار ہیں یعنی انڈیا کے ساتھ ملنے کو تیار ہیں انڈیا کے آرمی چیف کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ انڈیا آرمی فلی پرپیر تو ٹک آن آنی چیلنج الانگ الو سی اینڈ ایل ای سی میں آپ کو کیا بتاؤں اس کے بارے میں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اب کوئی آتا نہیں ایلون ہی ملنا ہمارے لئے بڑی غنیمت ہے میں انگرہ و ٹاٹھانے ایٹی تھی کے ایڈوڈو کی گاڑی جب میں کہتا تھا انڈیا کو ایلون مسک کی ضرورتی انڈیا ڈاس گارڈ ہیڈ ایلون مسک اس ملک میں سہراب نہ آتے تو آپ کی کیا اتنامیک پیارنگ دی آپ کیا بہانہ کرتے ہمیں بھوک لگتی ہے ہمیں کھانا نہیں ملتا ہم بھوک بکاری ہو گئے ہیں آپ جیسے ایکسری لے کے ٹھیک مانگتا چڑھاؤں کے پر آپ پا جا کے ہمیں ایل فیسلٹیز نہیں ہیں ہمیں پہتے دو اگر یہ ملک لکڑی کا ہے تو یہ لوگ دیمک ہیں اگر یہ لوہے کا ہیں یہ لوگ زنگ ہیں اگر یہ ملک انسانی جسم کی طرح ہے تو یہ لوگ اس کے لیے انسر ہیں اس کا جو گلاب تھا انڈیا وہ سیٹلیٹ پہ بھیج رہا ہے میسائی دھنا رہا ہے اور یہ تو سپیس میں نہیں کھانچ پائے اور انڈیا مون تک کھانچ چکا اور ہماری کھانچی سے دو چیزیں اس میں ہیں آپ دیکھو گی دیٹ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ہمارے ملک میں ایک سو چالیس کرو یہاں پہ پاپولیشن ہے اس میں سے سو کرو سے زیادہ یہاں پہ ہندو رہتے ہیں بیس کرو سے بیس کرو یہاں پہ اگر آپ دیکھو کہ مسلمانے باقی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیلیجیس گروپ سے بلاؤ گرتے ہیں ہمارے ہی مسلمان یہاں پہ کشمیری مسلم یہاں پہ نائیٹین ایٹیز میں نائیٹین ایٹیز سیامن نائیٹیز میں میں ڈیفرنスト اپنی پہ ہے کیونکہ پلستان کے لیے یا پاکستان کشمیر کے لیے کہ جس طرح سے یہاں پہ گورنمنٹ افرینیا نے انویسمنٹ کیا ہے جل گورنمنٹ کیا ہے ریسنلی آپ دیکھو کہ UAE سے میڈلیس سے اتنے سارے یہ ڈیفنٹ کپنیز کے ہیڈس یہاں پہ انویسمنٹ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موقع ہے دنیا کو دکھانے کے لیے ابھی G20 سمیٹ بھی یہاں پہ ہو رہی ہے کشمیر جو دنیا بھر میں آپ کو دونیشن بلتا تھا وہی کشمیر جی ٹوانٹی کو ہوز کر رہا ہے کشمیر ایک ہندوستان کی موڈل بن رہا ہے پوری دنیا کیلئے جس کشمیر کو آپ کنفلیت کشمیر کو آپ ہیومرائیٹس بولیشن میں یہ باتا تھے ہیومرائیٹس بولیشن ہو رہی ہے وہاں پہ آپ دیکھو کہ وہی کشمیر جی ٹوانٹی سمیٹ ابھی اوگنائز کر رہا ہے ہوز کر رہا ہے یہ جیزیں لیگ کری ہیں باکستان اوکیپای کشمیر میں یا گلکت بلستان میں انڈیا کے آرمی چیف کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ انڈیان آرمی فلی پرپیر ٹو 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 یعنی لسی کی بھی بات کی گئی اور لسی کی بھی بات کی گئی اور اس خبر کو اس طریقے سے میڈیا پر پورٹرے کیا جا رہے کہ جیسے کہ یہ ایک بہت الارمنگ نیوز ہے اب شاید یہ اس وجہ سے الارمنگ نیوز محسوس ہو رہی ہو کہ کیونکہ عام طور پر انیا کے آرمی چیف کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹس نہیں آیا کرتی پاکستان کی طرف سے ہماری طرف سے تو ہم جانتے ہیں کہ کیونکہ کئی کئی سال تک ڈیکٹس تک ہماری حکومتیں رہیں فوجی حکومتیں رہیں اور کافی عمل دخل اور مداخلت کے اوپر جو کچھ بھی ہے آپ سب جانتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے کہ ایک پولیٹکل ہونے کا نارا بھی لگایا گیا لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اس طرف سے بیانات ہوں سٹیٹمنٹس ہوں وہ چلتی رہتی ہیں لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ پولیٹیشنز کی طرف سے بھی ایسی سٹیٹمنٹس آتی ہیں نہ صرف پاکستانی پولیٹیشنز کی طرف سے بلکہ انڈین پولیٹیشنز کی طرف سے لیکن انڈیا جس کے آرمی جس کے نام کے بارے میں بھی شاید وہاں کے لوگ بھی نہیں جانتے ہیں ان سے پوچھا جائے تو شاید ان کو نہ بھی بتاؤ تو اس طرف سے اس طرح سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ آنا شاید اس وجہ سے اس کو اس طریقے سے لیا جا رہا ہے لیکن جب ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ انڈیا کے آرمی جیف نے آرمی دے سے پہلے ایک جو بریفنگ کہنے اس کے سوالوں کے جواب میں کچھ باتیں کی ہیں لیکن بہرحال کیوں کہ اس وقت جو اس قطعے کی سٹیویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے جب لو سی اور لسی پر انہوں نے ڈیٹیل میں بات چیت کی ہے بڑی تفصیلی گفت کو فرمائی ہے تو یقینی طور پر وہ پاکستان کے لیے بھی بہت بہت زیادہ اس کی سگنیفیکنس ہے میں آپ کو بتایا دیتی ہوں چند پوائنٹ جو انہوں نے کہے ہیں بلکہ میں آپ کو سنوائی بھی دیتی ہوں تاکہ آپ ان جموں سے بھی سن سکیں کہ انہوں نے کس طرح سے یہ جواب آ دی ہیں دیکھیں ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ انڈیان آرمی ہے کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انڈیا اور اسرائیل کی جو ٹائز ہیں وہ مزید گہری ہو رہی ہیں اور کس طریقے سے جو اسرائیل ہے وہ پاکستان کے خلاف انڈیا کی مدد کر سکتا ہے ایسی جو فیس بک پر اس طرح کی مجھے ویڈیوز بھی نظر آئیں اس کے بعد یہ سرچ کرتے وے دھونتے وے کہ اچھا کیا چل رہا ہے اس وقت کہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے کیونکہ کارگل کے دوران اس وقت بھی کسی بھی کنٹری نے نہیں لیکن جو اسرائیل تھا اس نے انڈیا کی مدد کی تھی اس دوران بھی